آپ دیکھ رہے ہیں سٹینیا نیوز چینل حق کی آواز خوجہ فیاض الدین انور پاشا رکن تحافظ وقف و رابطہ کمیٹی محبوب نگر ایک صحافتی کانفرنس کی گئی جس میں رکن کمیٹی محمد جعوید علی ایڈوکیٹ محمد محسن خان کل جماعتی مسلم خائدین رابطہ کمیٹی نے شرکت کی اس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے انور پاشا نے بتایا کہ محبوب نگر خبرستان تحافظ کمیٹی جس کے وہ صدر بھی ہیں انہوں نے قلندر شاہ کی ارازی کے مطالف جو وقف ٹریبیونل میں زیر دورہ مقدمہ نمبر 29 بائی 2014 میں کامیابی حاصل کرنے کی تلا دی دراصل لینڈ گرابر پرکاش گارڈ کی جانب سے 2014 میں وقف ٹریبیونل سے رجوع ہو کر عدالت کو گمراہ کرتی ہوئے ایک حکم نام آلایا تھا جس میں قبرستان کی جملہ ارازی دو اکر تیس کنٹے کے بجائے صرف تیس کنٹے بتایا گیا تھا محبوب نگر خبرستان تحافظ کمیٹی نے وقف ٹریبیونل کے اس حکم نامے کو کل ادم قرار دینے اور قبرستان کی جملہ ارازی دو اکر تیس کنٹے قرار دینے کی اپیر کی تھی جس میں ٹریبیونل کی سر رکنی بنچ نے اپنے حکم نامے کو کل ادم قرار دیتے ہوئے فیصلہ صادر کیا اس موقع پر کل جماعتی مسلم قائدین رابطہ کمیٹی کی جانب سے محمد محسن خان عبدالرافع زکی عبدالخدین سیٹھ نے انور پاشا کو تحینیت پیش کی خلندر شاہ خبرستان سیون سکسٹی تری اور سیون سکسٹی فور مگر سیون سکسٹی تری میں جو دوہزار چھے سے حیزر آباد کا ایک پرکاش گوڑا آ کر خفضہ کر کے حیزر آباد اور وقت جبنل میں ایک ٹیمپرری متولی بنا کر ایک آدمی کو وہاں پہ پیش کرتے ہوئے وقت جبنل سے بیالیس بڑے دوہزار آٹھ میں ایک وقت جبنل سے کیس لے کر آیا ایک ججمنٹ لے کر آئے کہ یہ سیون سکسٹی تری میں صرف تیز گنڈے خبرستان ہے باقی کی جگہ خالی ہے آرڈر کو لے کر انہیں پرکاش گوڑ کوٹوں میں جا کر ججمنٹ حاصل کر کے اس زمین پر خفضہ ناجائز خفضہ کرنے کی کافی کوشش کیا اور کئی بار ہمارے خبروں کو مسمار کیا جملہ دوہزار سی سے دوہزار تیرہ تک چار مرتبہ جی سی بی کو لگا کر خبروں کو مسمار کیا گیا ہم ہر بار پولیس میں شکایت کیے اور کیس بک ہوا اس کے باوجود بھی اس کی حرکت برابر رہی اس میں اور انہیں اپنے نمائندوں کو بھی بھی جاتا گیا ابھی بھی ایک نمائندہ اس کا حیدرباد سے آتا ہے کوئی روڈی شیٹر ہے حمید خان نامی اور علیم نامی یہ لوگ ہمیشہ آ کر رہی سوکے وہاں پہ ناجائز خفضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ دوہزار تیرہ میں راستہ روکو کر کے اس کے بعد ہم ہائی کورٹ گئے ہائی کورٹ سے ہمارے فیور میں ججمنٹ آیا کہ یہ خبرستان ہے اس کی حفاظت کیا جائے ڈیریکشن دیا گیا سنگل بینچ پہ اور ڈیویزن بینچ پہ باز آفتہ اس کے بعد ہم حیثوں کے محبوب نگر وقت پروٹیکشن خبرستان وقت پروٹیکشن کمیٹی والے ٹریبنل میں رجوع ہوئے سبانی پڑیل جو اس کے سیکرٹی ہیں انہوں رجوع ہو کر ایک کیس دائر کیے انتیس بٹے دوہزار چودہ کو اس کا ججمنٹ دوہزار اکیس آرڈر لیا جاتا لہذا اس آرڈر کو کل ادم کرتے ہوئے ٹریبنل وقت ٹریبنل نے ہم کو ایک ججمنٹ شادر کیا کہ پورا یہ خبرستان کا ایریا دو اکر تیز گھنڈے ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے محبوب نار کے عوام کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ اس میں بہت سارے لوگ جو ہمارا ساتھ دیئے آپ لوگ بیپر والے میڈیا والے زکی صاحب ہمارے خاص کر ہمارے تخوی سے انتقی اور جو لوگ اس میں کیسوں میں حرائشمنٹ ہو رہے بچے مزدور پیشا لوگ بڑائی ہے آٹو چلانے والے وہ سب کو انوال کیا گیا اور ہمارے محسن خان صاحب کو بھی اس میں انوال کیا گیا آج تک بھی ہم لوگ کورٹ میں برابر اٹنڈ ہو رہے ہیں ابھی بھی ہمارے پیچھے وہ لگا ہوا پھر بھی ہم حیثوں کے اپنی حمد ہارے بغیر کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کی جگہ ہے اس کو بچانا ہمارا کام ہے لہٰذا ہم لوگ کوشش کیے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہمارے وکیل صاحب جعوید علی صاحب ایڈوکیٹ ہمیشہ ہماری پیروی کرتے ہیں دس سال سے کنٹینو وہ ہمیشہ ہماری کیسوں کی پیروی کرتے ہیں میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خاص کر مہبوب نگر میں میڈیا کا اور جو جو لوگ بھی ہمارے ساتھ تاؤن کرے مدد کرے پریس والے بغیرہ سبی کو میں شکریہ آدھا کرتا ہوں شکریہ خدا پر میں آپ کو کی کوئی جب کرتے ہیں